موزز ناظرین آداب ریجنل نیوز ایجنسی میں خوش آمدید میں ہوں سید علی اسکر قازمی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریجنل نیوز ایجنسی پہ ہم آپ کی ملاقات مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات اور علمی اور عدبی شخصیات کے ساتھ کرواتے رہتے ہیں اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر طابی صاحب جن کا تعلق زل آکشتوار سے ہے اور یہ ایک خوبصورت شاعر بھی ہے جعفر طابی صاحب آپ نے اپنی مصروفیت سے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جعفر طابی صاحب اپنی زندگی کے بارے میں اور خاص کر کے ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ بتائیے جی میرا نام جعفر طابی صاحب ہے میرا تعلق زلک استوار کے تحصیل مغل میدان سے ہے اس کے علاوہ بھارویں جماعت جو ہے میں نے مغل میدان سے جو ہے کالیفائی کی اس کے بعد گریجویشن ڈگری کالیج کی اشتوار سے ہوئی اور ماسٹرز جو ہے میں نے بھذروا کیمپس سے کیا ہے جی ماسٹرز آپ نے جو ہے اس مضمون میں کی سبجیکٹ میں کیا جی ماسٹرز میرا ہے اردو میں جو ہے اور چونکہ اردو عدب کے ساتھ ساتھ آپ کو شاعری سے جو ہے وہ دلچسپی بھی جو ہے ہو گئی ہوگی اور خاص طور سے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس دلچسپی کا راز کیا رہا اور خاص طور سے آپ نے جو شاعری میں اپنی کلم کو جنبش دینی شروع کی اس کا پیچھے جو ہے کیا راز رہا نہیں ایسا کچھ خاص راز تو نہیں ہے بچپن میں تو ہر ایک بندے کو جیسے شاعری پڑھنے کا سننے کا شوک ہوتا ہے ویسا ہمیں بھی تھا اور بہت سارے شورا کو سنتے رہتے تھے اور اس چیز نے جو ہے اس طرح جو ہے لائے ابھارا بس پھر کیسے یہ چیزیں ہوئیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا لیکن بس شکر اللہ کا کہ لکھنے لگ گئے ہیں طبی صاحب میں چاہتا ہوں کہ بات چیت ہم جو ہے وہ باتیں کم کریں اور آپ کی شاعری جو ہے وہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ زیادہ سنیں اور آج کے اس پرگرام میں آپ آپ جو بھی آپ کی تخلیق جو آپ کو زیادہ پسند ہے جو چاہے گزل ہے نظم ہے کچھ بھی ہے اس سے آج کے اس پرگرام کا آغاز کریں جی میں کچھ اشار سنا دا ہوں آپ کو کہ گزل سے چند اشار دیکھیں کہ وفا کی سخت راہوں سے گزر جانے کی جلدی ہے وفا کی سخت راہوں سے گزر جانے کی جلدی ہے سو اب گم کو رگے جاں میں اتر جانے کی جلدی ہے ذرا ٹھہرو دمے آخر ہماری بات تو سن لو ذرا ٹھہرو دمے آخر ہماری بات تو سن لو قرار جاں تمہیں آخر کدھر جانے کی جلدی ہے اور وہاں دامن بچاتا پھر رہا ہے گل ہواوں سے یہاں نازک سے گنچے کو نکھر جانے کی جلدی ہے اور بھلا آخر میں اپنے گاؤں کب لوٹوں گا پھر تابش بہت خوب بھلا آخر میں اپنے گاؤں کب لوٹوں گا پھر تابش میرے گاؤں کے لوگوں کو شہر جانے کی جلدی ہے بہت خوب ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی ایک صلاحیت سے ضرور نوازہ ہوتا ہے وہ انسان کے تائیں ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو کس طریقے سے بروے کار لاتا ہے اور جعفر تابش صاحب آپ نے اپنی کلم کی جنبت سے جو بھی شہر تخلیق کیے یقین قابل رشت کے قابل تحسین ہیں اور قابل داد ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کی اس تفقات میں جو ہے وہ برکتیں آتا کرے اور آگے اپنی مرضی سے اگر آپ کچھ سنانا چاہیں جی میں کچھ سنا دیتا ہوں کہ جب ارادوں میں کسی شخص کے کھوٹ آتی ہے جب ارادوں میں کسی شخص کے کھوٹ آتی ہے وہ اگر فول بھی مارے گا تو چوٹ آتی ہے پھر پڑیئے شیئر کو جب ارادوں میں کسی شخص کے کھوٹ آتی ہے وہ اگر فول بھی مارے گا تو چوٹ آتی ہے دربدر فرتی ہے سانسوں کی تھکن سارا دن دربدر فرتی ہے سانسوں کی تھکن سارا دن شام کو پھر میرے اتاک میں لوٹ آتی ہے بہت خوب بہت خوب یہ مسئلہ ہے دلِ خانمہ خراب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے دلِ خانمہ خراب کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے محبت میں آب و تاب کے ساتھ اور ہمارا ویسا تعلق ہے عشق سے جیسا ہمارا ویسا تعلق ہے عشق سے جیسا جنابِ حضرتِ غالب کا تھا شراب کے ساتھ جنابِ شیئر کو پھر پڑھ دیجئے ہمارا ایسا تعلق ہے عشق سے جیسا یہ مسئلہ ہے دلِ خانمہ خراب کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے محبت میں آب و تاب کے ساتھ اور ہمارا ویسا تعلق ہے عشق سے جیسا جنابِ حضرتِ گالب کا تھا شراب کے ساتھ بہت خوب بہت خوب جعفرت عبیس صاحب سنا میں نے کہ آپ نے اردو شائری کے ساتھ ساتھ گوجری شائری میں بھی جو ہے وہ تباہ آزبائی کی ہے اور میں سمجھوں گا کہ تبرکن اگر آپ گوجری شائری میں سے اگر آپ نے کچھ نمونہ پیش کرنا چاہیں جی گوجری چونکہ میری مادری زبان ہے اور میں تو کل بھی کسی جگہ کہہ رہا تھا کہ میری والدہ نے مجھے گوجری سکھائی ہے میرے والد نے مجھے اردو سکھائی ہے اور میرے سماج نے مجھے کشمیری زبان سکھائی ہے تو مجھے وہ اپنے جگہ خود پر بس مان لے کہ اس بات کا تھوڑا سا فخر بھی ہے کہ میں بیقت وقت ان تینوں زبانوں پر زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت گریب اپنی حد تک رکھتا ہوں ناظرین دیکھئے کہ مادری مادر چونکہ فارسی کا لفظ ہے مادر ماں کو بولا جاتا ہے اور مادری زبان کے ساتھ ایک فطرت بھی ہے کہ انسان کی دلچسپی جو ہے وہ ہوتی ہی ہوتی ہے اور خاص طور سے اس کو جو لگاؤ مادری زبان کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ دیگر زبانوں کے ساتھ اس کی اتنی دلچسپی ہو سکتی ہے تو اپنی اس مادری زبان جو آپ نے بتایا ہے کہ گوجری ہے گوجری کے اندر جو بھی آپ کی تخلیق ہے آپ سنائیے جی میں چند اشار آپ کو سنا دیتا ہوں کہ قصہ ڈیڑا رنگ جمایا قسمت نے قصہ ڈیڑا رنگ جمایا قسمت نے تابش اس کو سنگ نصیب دا ہوئیو نہیں ہان ور چنگا لارا لائیا قسمت نے تابش اس کو سنگ نصیب دا ہوئیو نہیں ہان ور چنگا لارا لائیا قسمت نے اور کچھ یہ دیکھو کہ اچھا تان دل گو آلوی کرنو بیان تو یو کام دا میرا واسطہ ڈیڈ و آسان تو اچھا تان دل گو آلوی کرنو بیان تو یو کام دا میرا واسطہ ڈیڈ و آسان تو اور دنیا نے ایسا طرز گو شائر نہ کوئی ڈٹھو دنیا نے ایسا طرز گو شائر نہ کوئی ڈٹھو جیسو رسول پاک گو شائر حسان تو دنیا نے ایسا طرز گو شائر نہ کوئی ڈٹھو جیسو رسول پاک گو شائر حسان تھو تابش کے بہت سیل تھو کارگو پتو میرو بہت خوب تابش کے بہت سیل تھو کارگو پتو میرو بستی تین دور ایک لو میرو مکان تھو بہت خوب بستی تین دور ایک لو میرو مکان تھو ناظرین دل تو یہ کر رہا ہے کہ جعفر تابش صاحب اپنی اس خوبصورت شائری کا رس ہمارے کانو میں گولتے رہیں پروگرام کا وقت کم ہے انشاءاللہ المستان اگر اللہ رب العزت نے توفق بخشی تو ایک بار پھر آپ کی ملاقات میں جعفر تابش سے کرواؤں گا آج اس کے لئے فیلحال اتنا ہی اپنے میزبان سید علی اسگر کازمی کو کسی اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر